خوبصورتی کے چکر میں ہم چاہے ساری دنیا کا چکر لگائیں اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی وہ محبت یقیناً عظیم ہوتی ہے جو ایک دوسرے کی عزت پر مبنی ہو خواہشات کو دبانے اور مشکلات پر قابو پانے سے انسان کا کردار مضبوط ہوتا ہے اپنی زندگی کو ایسے نایاب پھولوں سے راستہ کرو جنہیں ہر کوئی چننے کا خواہش مند ہو رشتے جب عذیت کے سوا کچھ نہ دیں تو ان سے کنارہ کشی بھی بہتر ہے خواہ وقتی ہی سہی دھوکھا ہو یا دکھ تب ان کا صدمہ زیادہ اور حملہ شدید ہوتا ہے جب انسان اس کے لئے ذہنی طور پر تیار نہ ہو میں نے دو طرح کے لوگوں سے دھوکھا کھایا ہے ایک وہ جو میرے اپنی نہیں تھے اور ایک وہ جو میرے بہت اپنی تھے کسی کو پانے کی تمنہ نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو اس قابل بناو کہ دنیا والے تمہیں پانے کی تمنہ کری غم کا علاج مسروفیت ہے خوشی وہ ہے جس کا اطراف دشمن بھی کری کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا انجام ضرور سوچ لو زندگی کو سادہ اور خیالات کو بلند رکھو مسکراہت خوبصورتی کی علامت ہے جاہل دماغ سے زیادہ زبان استعمال کرتا ہے زندگی کے جواز تلاش نہیں کیے جاتے صرف زندہ رہا جاتا ہے زندگی ازاعتے چلے جاؤ جواز مل جائے گا جب گناہ ماف ہو جائے تو گناہ کی یاد بھی نہیں رہتی اپنی ضرورتوں اور خواہشوں کو کم رکھو گے تو راحت پاؤ گے دکھ ایک ایسا بتر لفظ ہے جو انسان کو دھیمک کی معنی دکھا جاتا ہے بعض اوقات الفاظ سے زیادہ خموشی میں وضاحت ہوتی ہے یہ خوبصورت سی گھٹی مٹھی باتیں آپ کی نظر اگر پسند آئے تو میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کریں شیئر کریں